آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا آئے وہ مدہ ہے کہ کیا اڈانی گروپ کو ایک ارب ڈالر کا لون ملنے والا ہے اس بی آئی بینک سے دراصل اس کو لے کر کے کافی چرچائیں چل رہی ہیں کہ اڈانی گروپ کو ایک ارب ڈالر کا لون ہوگا اور وہ لون ہوگا اس لیے کیونکہ اڈانی گروپ کو آسٹریلیا کے اندر کوئلہ خدان کا ایک ٹینڈر مل گیا ہے اس ٹینڈر کو لے کر کے لون کیا جا رہا ہے اب یہ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اتنا بڑا لون دینا کیا آج کے سمعے میں جائز بنتا ہے کیا پوسیبل ہے کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا آج کے حالات میں اڈانی گروپ کو ایک ارب ڈالر کا قرضہ دے سکے حالیکن اس کو لے کر کے ابھی تک پانچ بینک جو ہے دنیا بھر کے ایسے ہیں جو اڈانی گروپ کو لون دینے سے منع کر چکے ہیں اڈانی گروپ اینڈ کمپنیز کی ایک کمپنی ہے آسٹریلیا کے اندر جس کا نام ہے بریوز مائننگ اینڈ ریسورسز اس کو پچھلے دنوں آسٹریلیا کے اندر کوئی لکھرڈان کا ٹینڈر ملا تھا جس کے سمبند میں آڈانی گروپ نے سٹی بینک ڈائشے بینک ڈائشے بینک ڈائشے بینک ڈائشے بینک آف اسکوٹلینڈ ایچ ایس بی سی اور بارکلیز میں اپلائی کیا تھا لون کے لیے لیکن کہیں سے بھی وہ لون ان کو نہیں مل پایا اب لے دے کر کے آخری آثرا بنتا ہے موڈی جی کی سرکار میں ایس بی آئی سے لون ہونا حالکہ دوستی گہری ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیا لون مل پائے گا سترہ نومبر کو کچھ خبریں سوشل میڈیا سے لے کر کے نیوز پیپرز تک میں چھپیں کہ آڈانی گروپ کی باتچیت آخری چرن میں چل رہی ہے ایس بی آئی کے عدکاریوں سے اور ایس بی آئی آڈانی گروپ کو ایک ارب ڈالر کا کرزہ دے سکتی ہے ایک ارب ڈالر کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ کتنی بڑی رقم ہوتی ہے ایک ارب ڈالر کا مطلب ہوتا ہے سو کروڑ امریکی ڈالر سو کروڑ پہ اب آپ اس کو سمجھئے ایک ڈالر کی قیمت آج کے سمجھے میں چوہتر روپیہ ہوتی ہے بھارت کے چوہتر روپیہ ایسے میں سو کروڑ ڈالر کا مطلب ہوتا ہے چوہتر سو کروڑ یعنی کہ سات ہزار چار سو کروڑ روپے کا کرزہ کیا ایس بی آئی دے سکتی ہے جبکہ دیش کے حالات ادھکارک طور پر یدی آپ آنکڑوں کی بات کریں تو لگاتار دو تیہائی اعتماحی ایسی ہیں جس میں دیش کی اکانومی مائنس میں گئی ہے جی ڈی پی گروز اگر ریٹ کی بات آپ کریں تو پچھلے جو فرسٹ کوارٹر آیا تھا اس میں مائنس ٹونٹی تھری پوائنٹ نائن میں تھی ابھی جو یہ سیکنڈ کوارٹر کی جی ڈی پی آئی اس میں مائنس سیون پوائنٹ فائیب میں تھی یعنی ادھکارک آدھار پر دیکھا جائے اور اکانومکس کے آنکڑوں کے حساب سے بات کی جائے تو کسی بھی دیش کی اکانومی اگر لگاتار دو کواٹرز مائنس میں چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دیش کی اکانومی ریسیشن میں چل رہی ہے یعنی کہ آرثک مندی ادھکارک طور پر آپ اس کو مان سکتے ہیں بھلے ہی گودی میڈیا سے لے کر کے موڈی سرکار تک کوئی بھی اس کو ماننے کو تیار نہ ہو لیکن ایسے حالات میں جب دیش کی اکانومی لگاتار دو تیماہی میں مائنس میں جی ڈی پی گئی ہو ایسے میں کیا ایک ارب ڈالر کا کرزہ دینا سہی ٹھہرائے جا سکتا ہے یا پھر سرکار جو چاہے وہ کر رہی ہے دوستوں کو دھن باتنا ہے تو باتنے کے طریقے ڈھونڈ لے جاتے ہیں آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹر، ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ